بست دعا برائے مرفتِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجتِ ابن الحسن علیہ السلام السلواتکا علیہ وعلیٰ عوائہی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعتِ لیل ونہار ولیم وحافظا وقائد وناصر ودلیل وعینا حتا تسفنہو ارزا کا توان وطمتِ اہو فی حاد طویلا بے اس محل ویان مسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤ دی علیم مظہر العجائب تجد ہو اونن لک فی نبائب کل حم من غم من سینزلی بے غلایت کا یا علیو یا علیو یا علی رب فستجف دعانا وقبل سناءنا واجمبینی وبین اولیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسن صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علیہم من یوم اداوتہم اللہ علیہم من یوم الدین رب صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد واجل فرجال محمد جبندہ چار دیواری امام حسین علیہ السلام اقیدت سے تشریف فرما ہے صلوات بلندہ میرے معصوم فرماتے ہیں دنیا کی کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہماری ذات پہ صلوات نہ بھیجی جائے درود باجمع تلاوہ سنوہ آپ یقیناً صبح سے مجلس عذا شروع ہے اور ابھی مجلس عذا جاری ہے تھک جانا تقاضی بشریت ہے مگر اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہوئے اپنے وارث کے ظہور کے لیے صلوات بلندہ سے تلاوہ سنوہ اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کی اجازت پہ آٹھ سال سے آپ کے مذہب کا طالب علم ہوں چار سال دروازہ شاہ نجف علی ابن عبی طالب کے دروازے پہ خیرات علم کے لیے سجدہ کر چکا ہوں گزارش اتنی ہے کہ جتنے لمحات آل محمد کے ممبر پہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں داد کی پہلے چھٹی دینے لگا ہوں توجہ ساتھ رکھیے گا کیونکہ مجلس عذا سید و شہدہ بندہ سارا دن بھی مسجد خدا میں سجدہ کرے اور سارا دن سجدہ کرنے کے بعد مغرب کو سر اٹھا کے بارگاہ خدا سے بغیر مانگے باہر نکلے تو عرش والا بھی سوال کر لیتا ہے کہ جب مجھے عطا کرنے کے قابل نہیں سمجھا مجھے سجدہ کیوں گیا جو کہ میرا ایمان ہے جتنے لمحات ذکر آل محمد میں گزریں حسین زندگی اپنی جنت اپنے پاس رکھ ماتمی کی جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے اللہ اکبر اگر دربارے حسین میں حاضر ہے تو بولیے گا جناب امام حسین آپ کو سلامت بکانا مد رکھیں یا علی ابن علی یا نعرہ لگانا نہیں ہے اگر لگانا ہے تو پھر اس انداز سے لگانا پتہ چلے کہ حلالی علی کا نام لے رہے زبان میں یہ عقیدہ بولے ملک حیدری سبان اللہ آپ جیتے رہے ہیں ہمیشہ سلام انہیں ہی ولایت علی باقی رہ گئے ہیں باقی سارے مجلس سون کے ٹور گئے ہیں زندگی کا ثبوت دیجئے گا نام علی ابن عبی طالب سے تیرہ سو سال ہو گئے ممبر آل محمد کو اس حالت میں لگتے ہوئے اس ممبر پہ بھائی خابر دعا فرمائے گا اس ممبر پہ دو قسم کے لوگ آئے ایک قسم کے لوگوں نے کہا کہ علی ابن عبی طالب کی ولایت ضروری ہے دوسری قسم کے لوگوں نے کہا نہیں علی ضروری نہیں ہے نماز ضروری ہے میں کوشش لگ کرنے لگا ہوں تیرہ سو سال کے سفر کو ایک جملے میں ختم کر کے تیری نوکری کر کے تیرہ سلام کر کے چلا جاؤ دو قسم کے بندے اس ممبر آل محمد پہ آئے ایک نے کہا دیا علی ابن عبی طالب ضروری دوسرے نے کہا دیا نماز ضروری میں منت کرنے لگا ہوں کون سا بندہ ہے پورے اعتماع جو جانتا نو کہ اللہ نے میری گردن پہ پانچ وقت کی نماز کو واجب فرمایا ہے کوئی بندہ ایسا جسے پتا نو کہ اللہ نے سال میں ایک مہینہ میری گردن پہ روز واجب فرمائے کوئی بندہ ایسا جو جانتا نو کہ اللہ نے میرے مال میں غریب کے لیے حق زکاة رکھا ہے کوئی ایسا بندہ نے جو آزادار امام حسین علیہ السلام ہو اور یہ جانتا نو کہ اللہ نے میرے مال میں سعداد کے بچوں کے لیے خونس رکھا ہے مگر چار سجدے کر کے علی ابن عبی طالب کی محبت سے نٹکرائے کر چار سجدے کر کے علی ابن عبی طالب کی ولاویہ سے نٹکرائے کر شاید اس سے مختصر جملہ میری ذاکری میں ممکن نہیں ہے اور اگر تیری نماز رہ جائے نماز قضا ہوتی ہے اگر علی رہ گیا جہنم کی سزا ہوتی ہے بولی بولی جی آل محمد درباورج حاضر بیٹھائیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جیئیں ہمیشہ سلامت رہیں اس بندے کی نماز رہ گئی اس کی نماز قضا ہوگی جس کا علی رہ گیا اس پہ جہنم کی سزا ہوگی چار دن کی زندگی ہے چار دن کی زندگی میرے مالک سے پوچھا گیا تھا مولا دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے پہروں پڑھنا شرط نہیں ہوتا شرط یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ذکر آل محمد کیا جائے خلوص دل سے کیا جائے قوم لگ گئی نعرے پچھے اسی ممبر تو اٹھے تساڑھیں دے لے بندے چار رال کے نعرہ لیند اسی بھی سلام کریے یتیمی علم کا زمانہ ہے کہت اور رجال لوگ ہمیں بھی مولانا اور علامہ کہتے ہیں ذکر آل محمد میں حاضر ہوا کر تو ایسے بیٹھا کر جیسے چار دعما سومین کی کچہری میں بیٹھنے کا حق ہے علی فقط تقریروں تک مہتاج نہیں ہیں پتہ لگنا چاہیے کہ بندہ علی ابن ابھی طالب کا شیعہ ہے یہ کہہ دے نا بھائی نظر بڑا آسان ہے کہ میں علی والا ہوں یہ کہلوانا مشکل ہے کہ علی کہے یہ میرا ہے ہمیں تو وہ باپ وارے میں نہیں جو علی نہ سمجھائے ہمیں تو وہ ماں وارے میں نہیں جو علی نہ سمجھائے زندگی کے سارے رشتے علی ابن ابھی طالب سے جوڑو اور جو بندہ علی ابن ابھی طالب کی ولایت پر یقین رکھتا ہے وہ مشکلات کے لیے تیار ہو جائے علی آسانیوں کے لیے خلق نہیں ہوا علی والے کی زندگی مشکل ہوتی ہے آپ کے امام تشریف فرماتے ہیں مسجد کوفہ میں اور ایک بندہ آیا مولا خورسان سے مولا ایران میں بہت شیعہ ہو گئے ہیں اٹھئے خروج فرمائیے مولا نے فرمایا کتنے شیعہ ہو گئے ایران میں مولا سیکڑوں کے تو میں نام جانتا ہوں مولا نے فرمایا سیکڑوں کو زہمت نہیں دیتے کیا آپ ان میں شامل ہیں میں تو انہیں مزاج دیکھ رہا ہوں کیا آپ ان میں شامل ہیں مولا میں تو آپ کا نام لینے والا ہوں میں تو آپ پہ جان دے سکتا ہوں مولا نے فرمایا وہ سامنے تندور جال رہا ہے اس میں چھلانگ لگائی وہ مسکر آگے کہتا ہے مولا آپ کو مانا اس لیے تھا کہ آپ جہنم کی آگ سے بچائیں گے مولا آپ تو دنیا میں آگ میں جلانے لگ گئے کیا کوئی ایسا شیعہ ہو سکتا ہے جو آپ کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگائے مولا نے فرمایا ادھار نہیں ہے چند لمی کی انتظار فرما ابھی دکھاتا ہوں علی ابن عبی طالب پہ کون جان دے سکتا ہے کون علی ابن عبی طالب پہ جان نہیں دے سکتا باہر سے مولا ایک نوکر آیا اس کا نام حارون مکی تھا وہ اس کی چھوٹی انگلی میں چار پانچ سال کا بچہ تھا جو بندہ علی محمد کے دربار میں عقیدت سے حاضر جملہ اس کے حوالے کرنے لگا ہوں مولا نے فرمایا حارون مکی جلدی کارس جلتے ہوئے ترون میں چھلانگ لگا وہ جلدی جلدی بچے کا بازو شمیٹ کے کہتا ہے مولا آپ کے حکم کے ایک بچے کے ساتھ چھلانگ لگاؤں یا گھر والے بھی بولاؤں اللہ اکبر جو حضر بیٹھا ہے علی محمد کے دربار میں علی زندگی کا ثبوت مانگتا ہے علی ابن عبی طالب کی ولایت اگر آپ کو نصیب ہے تو ایسے بن جاؤ جیسے مولا آپ کو بنانا چاہتے اور یاد رکھنا ہمارے سارے ضابطے ہمارے سارے رشتے ولایت علی ابن عبی طالب سے مربوط ہیں قبر کے بار سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مولا کے ذاکرین کا سلسلہ جاری رہے گا توجہ میرے جانب رکھئے گا سارے رشتے مولا کی ذات کے ساتھ منصوب رکھئے گا زندگی بھی آسان ہوگی قبر بھی آسان ہوگی برسخ بھی آسان ہوگی میشر بھی آسان ہوگا جنت بھی شبیر کے قریب ملے گی ایک قدم کے بعد موت ہے تو مربوں کا مالک کیوں نہ ہو اپنی قبر میں ایک بالش اضافی جگہ نہیں رکھ سکتا تو بجلی ایجاد کرنے والا کیوں نہیں اپنی قبر میں روشنی کے لیے سوئی کے برابر سراخ نہیں رکھ سکتا تیری اندھیری قبر نے جیسے اپنے چہرے کا نور لے کے آنا ہے وہ حسین کا بابا ہے چار لمحوں کی زندگی کے لیے علی کا نام لیوہ نہ بننا ویسا شیعہ بن جیسے علی تمہیں بنانا چاہتا ہے مجلس کا مقصد رسمی نہیں ہونا چاہیے آیا سن کے چلا گیا اور جب بارگاہ سے بار نکلا تو مقصد مجلس ختم ہو گئے اندازہ ہی نہیں ہے عزادار امام حسین کو کہ اس کے دائیں بھائیں مجلس عزا میں کون بیٹھا ہے جو چار فٹ سے نیچی ہو وہ چھت نہیں کلاتی وہ دیوار کلاتی یہ قبر کی چار نہیں قبر کی چھے دیواریں ہیں دنیا کے رشتے جانے پہ قبر ختم ہو جائیں گے میں مکمل کر چکا اپنا پیغام حاضری ضروری تھی دنیا کے کنارے دنیا کے رشتے ختم زوجہ تیرے حق سے آزاد بچے جائداد تقسیم کرنے لگ جائیں گے قبر کے اندر جس رشتے نے کام آنا ہے وہ میرے مولا کی ولایت ہے اتنے ہی بول سکتے ہیں آپ سارا دن جو مجلس عزا سنیے آپ نے آپ جیئے یہ نام نصیب رہے ہمیشہ قبر میں آنے ہے پانچ فرشتے اس جملے میں میں زہمت تمام کرنے لگا ہوں منوانا تو شرطی نہیں میرے نظرین کے اس سے بڑا بخت کوئی نہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے دروازے کے نو کروں رزق لوگ بخت سمجھنے لگ گئے مقدر اور عزت میں فرق ختم ہو گیا میری شہزادی نے شام کے دربار میں کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ یزید تو تخت پہ بیٹھا ہے تو میری شہزادی نے فرمایا عزت اور مقدر میں فرق ہوتا ہے شام کا تخت اس کے مقدر میں ہے ہدھ کڑیوں میں بھی عزت ہماری ہے پانچ فرشتے آئیں گے قبر میں پانچ 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 یہی ایک پیغام سمال لو میری نوکری مکمل ہو گئی پانچ فرشتے قبر میں آئیں گے مولوی نے تجھے غلط بتایا ہے کہ مومن کی قبر میں منکر اور نقیر آئیں گے نہ مومن کی قبر میں مبشر اور نظیر آئیں گے وہ بشارت دینے آئیں گے زندگی علی ابن عبی طالب کی ولایت پہ مشکل گزاری علی ابن عبی طالب قبر میں تیرا وارث بن گیا گیا گبرانہ نہیں علی ابن عبی طالب تیرا وارث بن گیا گیا میں تیرے نعرے کے انتظار میں نہیں کھڑا میں تو اپنا پیغام مکمل کرنے کے لئے کھڑا ہوں اور جو علی ابن عبی طالب کے دروازے سے خیرات مانگی وہ آتھے منٹ میں تیرے حوالے کر کے تیری دعاوں کے سائے میں سفر کرنے لگا ہوں مومن کی قبر میں مبشر اور نظیر آتے ہیں اگر آپ علی ابن عبی طالب کے دشمن ہیں تو آپ کی قبر میں منکر اور نقیر آئیں گے اللہ نے ایک پانچمہ فرشتہ رکھا ہوا ہے اس کا نام اللہ نے رومان رکھا ہے اس کا لقب ہے فتان القبور وہ پہلی رات آگے قبر کھول دیتا ہے اگر آپ مومن ہوں گے وہ تب بھی قبر کھول دے گا اگر آپ منافق ہوں گے وہ تب بھی قبر کھول دے گا اگر آپ مومن ہوں گے آپ کی قبر کو اتنا وسیع کرے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا پانچ سو سال کے لیے تیری قبر میں دور سکتا ہے اور اگر آپ علی جنبلی اللہ کے دشمن ہوئے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوں گے وہ ان فرشتوں کو حکم دے گا اور ایک قبر کی دونوں دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو علی کا دشمن آیا ہے ہاں تو ہوگی تا علی ابن عبی طالب دی سلام ہی بستے پھیلا میں علی سے دشمن ہی اتنی کرنا جتنے قبر میں برداشت کر سکے جگڑا ڈال دیا جی علی ضروری یا نماز ضروری میں مو مانگا انعام اس بندے کو دوں گا زاکرین ازام میں مو مانگا انعام اس بندے کو دوں گا جو علی کی شان سے نماز کو جدہ کر کے دکھا اللہ نے تجھے علی ابن عبی طالب جیسے امام عطا فرمائے اگر تیرے دل میں علی رہتا ہے تو سبزی خریدنے بھی جائے تو نماز کی حالت میں ہے یہ فیصلہ تُو نے خود کرنا ہے تُو نے پانچ وقت پڑھنی ہے یہ ہر وقت پڑھنی ہے تجھے امام ایسا عطا ہوا اور میرے مذہب کی امامت تیرہ رجب سے شروع ہو کہ اکیس رمضان کو ختم نہیں ہو جاتی اور نہ یہ عقیدہ رکھ کے کبھی علی کے دروازے پہ جانا کہ علی قبر میں سویا ہے میرے مذہب کے امامتوں میں سے سوائے امام حسین علیہ السلام کے کوئی بھی امام اپنی قبر میں چالیس دن نہیں سویا اور امام حسین اپنی قبر میں چالیس دن سوئے اسی وجہ سے خواہ کے شفاہ ہو گئی زیادہ زیادہ گیارہ یا تیرہ دن کی روایت میرے پاس موجود ہے امام اپنی قبر میں صرف تیرہ دن سوتے ہیں ہمیں ان کے مشاہد کی زیارت کرنے کا حکم ہے ستارہ اٹھارہ مضمون ہے ذاکری کے وہی بدل بدل کے پڑے جا رہے ہیں آپ کے الفت کے لئے وہ بھی کافی ہیں مقصد تو ایمان کو تازہ کرنا ہوتا ہے مگر حقائق سمجھئے اگر آپ امامت کو مانتے ہیں تو امامت کو لطف بھی سمجھئے اکیس رمضان خاتم ہو گیا میرا بیان میں تو سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا اکیس رمضان علیہ ابنے ابی طالب کا ظاہری جنازہ تیار ہے علیہ اپنے بیٹے حسن سے کہہ رہے ہیں میرے بعد میری دستارہ ولایت کے وارث آپ کے یاد رکھنا میرے جنازے کو یا آگے سے اٹھانا یا پیچھے سے اٹھانا ایک طرف سے آپ اٹھانا دوسری طرف سے میرا جنازہ خود اٹھے گا میرے جنازے کو وادی غری میں لے کے جانا نجفی اشرف کا پرانا نام ہے وادی غری علیہ ابنے ابی طالب نے واجب وسیعت کر کے اپنے بیٹے امام حسن کو فرمایا بیٹا یاد رکھنا جب وادی غری میں میرے ظاہری میت کو لے جاؤ گے سامنے ایک نقاب پوچھ جوان آئے گا وہ آپ سے میرے ظاہری میت کا معلہ کرے گا اے بیٹا یاد رکھنا میری واجب وسیعت ہے میرا میت اس بندے کے حوالے کر دینا مجھے خدا کے وحدہ اللہ شریف ہونے کی قسم مجھے محمد مصطفیٰ کے نبی پر حق ہونے کی قسم مجھے علی ابنے ابی طالب کے امام علی ابنے ابی طالب کا میت میرے حوالے کیلئے سرکار حسن چکے واجب وسیعت تھی جب آپ نے بابا کا میت حوالے کر دیا دو قدم کائنات کا کریم پیچھے اٹھا اور امام نے فرمایا علی ابنے ابی طالب عرصہ امامت مکمل کر کے دنیا چھوڑ کے جا چکے اس وقت سکلائن کی حجت میں علی کا بیٹا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح میت لینے والے آپ کون ہیں اس نے پردہ ہٹایا میت بھی علی کا تھا لینے والا بھی علی تھا بولی جی نام علی بس نے تیری زبان بول شک دیا تھا آخری عزادار تک اتھ بلند ہے دری سبحان اللہ علی جیسے زندگی میں قادر تھا علی جیسے زندگی میں قادر تھا علی آج بھی ویسے قادر ہے دو سو سال پہلے کا ایک واقعہ دو سو سال پہلے کا واقعہ قیس بن مرہ عربی بادشاہ کا بیٹا اس نے اپنے خاندان کی تاریخ پڑھی میرے فلان بزرگ کو کس نے مارا پتہ جلے گا صبح سے مجلس اعدام عقیدت سے کون آزر ہے جواب آیا بادر میں علی کی تلوار سے اس نے دوسرا سوال کیا میرے فلان بزرگ کو کس نے مارا جواب آیا عہد میں علی کے آتھوں جو علی کو امام بھی مانتا ہے علی کو زندہ بھی مانتا ہے علی کو حاضر و ناظر بھی مانتا ہے جب اللہ اس کے حوالے کرنے لگا جب اس نے خاندان کی ساری تاریخ اٹھائی تو ہر جواب ملے علی نے مارا علی نے مارا کہاں رہتا ہے یہ علی ابن ابی طالب وہ کہتا ہے کل کا علاج کر علی ابن ابی طالب عرصہ امامت مکمل کر کے نجف اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں اس نے تلوار اٹھائی میں لوں گا علی سے بدلا اتنی توجہ میں مجلس میں چاہتا تھا جتنی اب آپ کر آئے خاموشی کا مطلب توجہ ہوتا ہے میں نے تو ایک ایک قضادار کو کلائی پکے نجف علی کے حرم میں مجلس سنائی ہوئی ہے دو ہزار بندہ لیا نجف علی کی قبر پر حملہ کر دیا جس کو حوالہ چاہیے میں ساتھ لے کے پھر رہا ہوں دوسرا حوالہ چاہیے نجف علی ابن ابی طالب کی اپنی لائبریڈی سے دس کتابوں کا حوالہ دے کے جا سکتا ہوں دو ہزار بندہ لے کے نجف علی ابن ابی طالب کی قبر پر حملہ کر دیا نجفی لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی چار دن جنگ جاری رہی چوتھے دن کے بعد نجفی لوگ جنگ آر گئے یہ جنگ جیت کے اپنی جوتھیوں سمیت علی ابن ابی طالب کی کچھی قبر کے سامنے آیا مجھے نہیں پتا کہ آپ علی ابن ابی طالب کو کتنا مانتے ہیں جتنا علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں اللہ تیرا ایمان سلامت رکھے اللہ تجھے ملاویا تے علی ابن ابی طالب کی عقیدے میں زندگی میں بھی قائم رکھے اپنی قبر میں بھی قائم رکھتا کہ علی ابن ابی طالب قبر میں تیرا وارث بن جائے یہ تلوار اٹھا کے علی ابن ابی طالب کی قبر کے سامنے آیا اٹھا علی ابن ابی طالب جب آپ زندہ نہیں تھا میں موجود نہیں تھا آج میں زندگی میں آپ موجود نہیں ہے میں تیری قبر سے حساب لینے آئے ہوں اگر اپنی قبر میری تلوار سے بچا سکتا ہے علی ابنی ابی طالب تو قبر سے باہر نہیں آئے علی ابنی ابی طالب نے ظلفکار بنا کے اپنی قبر سے دو امولیاں باہر نکالی حرم کی بجلی بند ہوئی جب بجلی واپس آئی دو بندہ دو برابر حصوں میں تڑب رہا تھا وہ کہنے لگے کوئی سفارتی آداب ہوتے ہیں آپ نے ہمارے بادشاہ کا بیٹا مار دیا علی کا دروازے کا نوکر کہتا ہے ہم تو ظاہرین کے قادم ہیں ہم قاتل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں لاج سامنے ہے آپ نے نہیں مارا تو پھر کس نے مارا علی کا دروازے کا نوکر نے بتایا مرنے والے کے دونوں ہی سے دولو اگر دونوں برابر ہوں تو پھر علی نے مارا ہے ہاتھ بلند ہے دری مدہ ہے علی بیت شاہد شاہد